حضرت سیدن الشیخ سلطان العارفین مخدوم رحمت اللہ تعالی کے والد محترم حضرت ملک عثمان رینا رحمت اللہ تعالی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جہانگی رینا کے پوتے تھے اور بابا اسماعید رحمت اللہ تعالی کے اپنے تربیت حاصل کی اور انہی کی تربیت کی برکت سے آپ نے تر کے دنیا اختیار فرمائی یعنی گوشہ نشینی کو اختیار فرمائی خلوت نشینی اختیار فرمائی آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چکوں کے دور ظلم میں آپ کی جائدادوں پر قبضہ کیا گیا تھا اور ایک جائداد جو آپ کی تجر شریف میں موجود تھی وہ آپ کی باقی رہ گئی تھی اور اسی کو آپ نے ذریعے معاش بنایا تھا آپ خود کاشتکاری کیا کرتے تھے اور آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے علاقے کے ان لوگوں سے جو صحابہ اکرام عالم روان کی گستاخی کرتے ہیں ان کی شام میں بیعدبیہ کرتے ہیں ان کو چھوڑ کر ان علاقوں کو چھوڑ کر تجر شریف تشریف لے گئے تھے یہاں پر ہمارے لئے یہ ایک بہت بڑا درس ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ اکرام عالم روان کی بیعدبیہ کرتے ہیں ہمیں اپنے ایمان کے تحفظ کے لئے ان سے دور رہنا چاہیے اللہ تعالی ان بزرگوں کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور الحمدللہ آپ نے ان کی مزار کی زیارت بھی کی کہ یہی پر تجر شریف میں آخر میں ان کی آخر آرام گاہ ہے حبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم